حدیث میں ہے سلسلت اس صحیحہ میں اللہ معلومہätter اللہ نے ذکر کیا ہے 2841 نمبر کی حدیث ہے لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه بندے کا ایمان درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو ایمان کا تعلق ہے بندے کا ایمان درست نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو درست ہو ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانو اور اس کا دل درست نہیں رہ سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو وَلَا يَدْخُلُ رَجُلُنِ الْجَنَّتَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے تکالیف سے اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اگر دل درست ہوگا تو پڑوسی پریشان ہوگا پڑوسی پریشان ہی نہیں ہوگا ہمارا دل اگر درست ہے ہم اللہ کی وجہ سے ساری دنیا سے محفوظ کرتے ہیں تو پڑوسی کیسے پریشان ہوگا ہم اپنے زدادہ تو اس کا خیال رکھیں گے اس لئے خیال رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میرے بندوں کا لحاظ رکھو دل درست پڑوسی پریشان ہی نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے مسلمان تو چھوڑیے غیروں تک کی عیادت کو آپ پہنچا کرتے ہیں مشہور واقعہ آپ نے سناو گا کی ایک بچے کی عیادت کے لئے گئے کافر بچہ عیادت کے لئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب عیادت کے لئے گئے وہ اپنے آخری اوقات میں تھا پریشان تھا مرنے کے قریب تھا آپ نے کہا بیٹا قلمہ لا اللہ پڑھ لے لا اللہ کہہ لے بچے نے باپ کی طرف غور سے دیکھا بچہ باپ کا بڑا فرماوردار تھا گویا ہونا بھی چاہیے باپ کی طرف دیکھا کہ دیکھے کچھ مجھے کہا جا رہا ہے کیا کروں باپ نے اشارہ کیا کہ ہاں بات مان لے قلمہ پڑھ لیا آپ خوش ہو گئے یہ ہے قلب سلیم کی مثال قلمہ پڑھتے ہی خوش کیوں خوش ایک بندہ اللہ کے جہنم سے بچ گیا ایک بندہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا تو ہمارے دل کی گویا یہ قیفیت ہونی چاہے کہ مستقل یہ فکر ہو ہم خود بھی بچیں دنیا بھی بچ جائے اللہ کے جہنم سے یہ ہے قلب سلیم کی قیفیت